جیلم میں بیٹھا ہوا ملہون بے ریعت بے حمیت اور دین سے بے بہرہ اور فساد کو پھلانے والا اور زمین کے پر حیر البریہ کو کالیاں دینے والا سیدنا میرے مہاویہ کو کبھی تھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت کناہوں کے اندر ان کے لانتے بیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناصبی قرار دینے والا اور ان کے پر لانتے بہینے والا اور پھر اس کے لانے کے اندر سیدہ صدیقہ پہ تبرا کرنے والا سیدنا طلابی نبیت اللہ کو کالیاں دینے والا اور حضرات اکرامنی قدر حواری رسول زبیر ابن عوام کو کالیاں دینے والا جنگ جمل کے اندر موجود صحابہ کو کالیاں دینے والا جنگ صدیل کے صحابہ کو کالیاں دینے والا اصلاف امت کو کالیاں دینے والا ابن اتیمیہ کو کالیاں دینے والا علامہ شہید کو گالیاں دینے والا اللہ کی گستاہی کرنے والا حضرت رسول اللہ کی شان قدس کے اندر بکواس کرنے والا اور مسالک کی جو پگڑیوں کو اچھالنے والا وابی و بیغیر کو کیا کہ ان کو مہاتب کرنے والا پریلوی علامہ کو گالیاں دینے والا علامہ ادیبن کو گالیاں دینے والا وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھلانے والے اس بیغیر اور بکواسی کو کی طرح نہیں ڈال جاتا حضرت رحمی قدر کیا دین ہیتنا مظلوم ہے جو مردی بکواس کرنا شروع کر دے کیا دین ہیتنا مظلوم ہے جو مردی بیغیرتیاں کرنا شروع کر دے اس کے الفاظ پر گھوڑ کریں میں اس کی بولتی بند کر دوں گا میں اس میں قلعہ بار دوں گا میں نے اس کی جناب فلا چیز کر دی فلا چیز کر دی دن بھابے نہیں پایا اس بکواس کرنے والے کو بے خودہ سبان بولنے والے کو جسے ڈائلاغ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہاری کو دوتدارگا کے بات کرتا ہے اور سامنے آ بیغیرت چو ہے چوبا ہوا ہے کہتا ہے مجھ سے بہت نہیں کرتے کہ بڑا سا ملا اور بیغیرت میں تو یہ قیامت تک چالی دیتا ہوں مرکب میں آ تو اس سے منادرہ کرنے کے لیے تیار ہیں بہت لیے تیار ہیں شرط یہ ہے لکھے دو تیری شکست جو ہے تیری فرقے کی شکست ہوگی اور لکھے دے بیغیرت تیری شکست بلیش کی شکست ہوگی خبیص انسان زنیل انسان جو صحابہ کو پہلیاں دیتا ہے اس کا کوئی عزت بھاگدار نہیں ہے اور مرداد جیلمی اگر تیرے میں غیرت ہے اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے سامنے آ منادرہ کر کے تجھے چپ کر کے دکھائیں گے مبالعہ میں آ تیرے پہ لانتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے صحابہ اکرام کے اکرام زندہ رہے گا حضرت علی المرتبعہ کو بھی زندہ بات کرتے رہیں گے حضرت عمیر محاویہ کو بھی زندہ بات کرتے رہیں گے حسن و حسین کو بھی زندہ بات کرتے رہیں گے اور بنوہ میاں سے بسنا صحابہ اکرام کو بھی زندہ بات کرتے رہیں گے ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ یہ الفاظ بکیں کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے ان کے پتل وار رکھ لیتے فڑے مد تیرا تر فڑے مد تیرا تیرے موپر ٹھوکنا چاہیے اور میں یہ بات کہتا ہوں اگر ان تضامیاں میں اسلام کی غیرت ہو اور شاہر دین کی تواستاری ہو تو مرزا کو امرقیت کی صدا ہونی چاہیے اَن Band سلاسل ہونا چاہیے زبان بندی کیا پر کام ہونا چاہیے کیا مرزا تھی زبان بندی ہونی چاہیے کا نہیں ہونی چاہیے ومرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے اَنشَاللہ اور مُرزا کیوں ہے بے غیرت اِنشَاللہ صحابہ اکرام کے پتہ دوس کا نارا لگا کے چھوڑیں گے بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں انجینئر محمد علی مردہ اس ٹائم بے شمار مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا ایک سبب ہے جن کے بارے میں مردہ اپنی زمان کو دراز کرتا ہے امی آئیشہ کے بارے میں سیدنا دوبیر کے بارے میں سیدنا تلہا کے بارے میں کیا ان کو اشرا مبشرا کو جنت کی بشارت نہیں بھی رسول اللہ نے کہہ کے جنتی ہے اگر ان کے بارے میں مردہ صاحب میڈیا کے اوپر آکے کہیں گے اور انٹرویو دیتے ہوئے کہیں گے کہ یہ دھرو جہنم کی طرف بلانے والا تھا اور دوبیر تلہا میں آئیشہ جو آیا وہ باغی تھے اور سیدہ آئیشہ کے بارے میں پتا کہ آئیش ظالم نے کہا کہ وہ ظالم تھی اپنی طرف سے یہ بات کی تو کیا آپ مجھے بات بتائیں کہ اس کو اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی جائیں کہ بھائی یہ عمران حان کا ہمی ہے میں پی ٹی آئی کے فالور سے یہ بات پھوچھنا چاہتا ہوں عمران حان کی حمایت کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کو دو گالیاں نکالنے کی وجہ سے اس کو یہ اجازت اور لسنس مل گیا کہ یہ صاحبہ کے بارے میں دوباندھ راڑی کرے کتان اس کو یہ اجازت نہیں ہے اور جب تک اللہ کے فضل سے پاکستان میں ایک بھی مسلمان اعلی سنت کا دندہ ہے وہ جب جب بھی کسی صاحبی کے بارے میں تحین ہوگی وہ احتجاج کا بلند کرے گا میرے صاحبہ کو برا نہ کہو حدیث نوی ہے کیا کسی حدیث میں آئے کہ میرے صاحبہ کی غلطیاں نہ بیان کرو جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو یہ حدیث ٹھیک ہے یہ لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے یہ حدیث جو ہے نا پوری وہ صحیح مسلم میں ہے ویسے تو بہاری میں بھی ہے مسلم میں اس کا نمبر ہے 6488 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں نہ حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی اب یہ جھگڑا ہوا کس وجہ سے تھا یہ اشارتاً حافظ بن کسیر نے نا سورة الحدید کی تفسیر کے اندر نکل کیا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا جھگڑا وہ بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے آپ کو پتا ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی الاسلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک مہم پر روانہ کیا کسی قبیلے کی طرف اب وہ قبیلہ تھا مسلمان لیکن ان بچاروں پینڈووں کو عرابیوں کو کمیونکیشن سکلز نہیں آتی تھی جب مسلمان وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے ہم اپنے دین سے پھر گئے یعنی جس دین پہ ہم پہلے تھے ہم نے اسلام قبول کیا ان کو اسلم نہ اسلم نہ یہ ٹرمناولوجی نہیں پتا تھی حضرت خالد اپنے ولید نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا کتنا تو بے وکوف کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آکے مسلمانوں کے گئے جی اس اسلام چھاڑ دیتا اور وکبائلی دور میں باقی صحابہ نے کہا کہ ان سے ڈسکیشن کرتے ہیں حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور باقی صحابہ نے مخالفت کی اور ساتھی ڈیوائیڈ کے ان کو یہ قتل کریں گے ان کو یہ کریں گے دو دفعہ کہا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں جو کچھ اس نے کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کر دی اس موقع پہ حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرمان بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑائی ہوگی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور ظاہرہ غلط کیا تھا اس میں خالد بن ولید نے گالیاں دے دی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی اللہ السلام کو جب شکایت ملی تو آپ نے فرمایا حضرت خالد کو کہا تم میرے صحابہ کو برا مت کو ان کو گالی مت دو اب تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد چھے سو گرام یا آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا یعنی ایک پاؤ گندم اگر عبد الرمان بن عوف نے اس زمانے میں خیرات کی تو خالد تو اہد پہاڑ جو کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے عبد الرمان بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا حالانکہ خالد ابن ولید فتح پکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گراف اوپر ہی گیا ہے حکومت کے اعتبار سے بھی کیوں؟ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرقین عرب نے اسی لئے اللہ نے قرآن میں آئے نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے اور وہ فتح ثابت ہوئی صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا اس موقع میں پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کو بخاری میں صرف اتنے ہی حصہ ہے میرے صحابہ کو برا مت کو لیکن اس کی تفصیل مسلم شریف میں ہے جس طرح قرآن کی بعض چیزوں کی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں تو یہ پوری حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے کیوں؟ پھر جس حدیث میں یہ آئے گا کہ ایک بعد والے صحابی نے سینئر صحابی کو گالی دی تو نبی الاسلام نے کہا کہ تُو میرے صحابہ کو گالی دے رہے تو پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ بنو امیہ پھر کس کھاتے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے ہیں یہاں تو پھر بھی چلو کوئی لیول تھا ان کا تو لیول کوئی نہیں تو فتح مکہ کے بعد تلقاں ہیں جن کے سامنے آپشن رکھی گئی سورہ توبہ میں آئے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے قتل کیے جاؤ گے جہاں بھی پائے جاؤ گے یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نمہ عرب چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا ظاہرہاں نبیوں کے انکار کرنے پہ اللہ کا عذاب تو آتا تھا نا یہاں تو اللہ نے بائیس سال کے ڈھیل دی اینڈ پہ ہی اس وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پہ استقامت بھی دی الحمدللہ کچھ لوگ بعد میں مرتد بھی ہوئے صحیح بخاری میں آتے ہیں حضرت ابو بکر کے دور میں جہاں حضرت ابو بکر کو پھر ان کے خلاف as a last resort کتال بھی کرنا پڑا تو یہ بڑا critical issue ہے یہ حدیثیں بھی پوری نہیں بیان کر سکتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مد دو کیونکہ اس کے ساتھ ان کے معاملات چھوڑے ہیں اور یہی سب کا لفظ جب حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں تنقید مراد ہے تنقید چھوڑ دیں سر صحیح مسلم میں six ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث میں موجود ہے لانت کے لفظ موجود ہے تو سب کا ترجمہ تنقید آپ کہاں سے کر رہے ہیں باقی میری کئی ایک ویڈیو سب و شتم کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب کی غلط بیانیاں عزت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع پہ جو انہوں نے ایک جالی کتاب لکھی میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور ان کے بڑے علماء بھی انہوں نے بھی یہاں رابطہ کیا ہم کن لوگ کے پاس پڑھتے رہے ہیں ہمیں یہ کچھ یہ سکھاتے رہے ہیں باقی رہا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ڈسکس کرنے کے بعد ناموس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے وہ حرام ہے ہمارا رافضیوں سے غالی شیعہ سے یہ اختلاف ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ آج کی ڈیٹ میں صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں یہ غلط ہے اب بس چیزیں ہائلائٹ کریں گے عبرت اور آگے چل پڑیں گے جو نبی الاسلام نے کیا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف الاسلام کے بھائیوں کا ذکر ہے وہ بھی صحابہ تھے اور وہ تو بڑے تگڑے صحابی ہیں ان کے تو بھائی بھی نبی ہیں اور ان کے باپ بھی نبی ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں برادران یوسف مثال دی جاتی ہے کیوں؟ برائی تو برائی ہوتی ہے حضرت آدم الاسلام کی جو اجتہادی غلطی آج تک ڈسکس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد توہین نہیں کرنی یہاں پر بھی جو جو معاملات ہینڈل ہوئے ان کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا لیکن اس کے بعد آپ نے توہین نہیں کرنی اور اگر آپ کہیں گے ہم نے ڈسکس نہیں کرنے تو پھر تو قرآن میں جو غزوہ اہود کے بارے میں ہوا جو بغاری مسلم میں احادیث باقی ایشیوز کے اوپر ہیں ان کا آپ کیا کریں گے کوئی لاج نہیں تو یہ ٹاپک تو ایسا ہے میرا کربلا والا رسیچ پیپر پڑھ لیں امریکی ایک ویڈیوز کے اوپر گواہ ہے آپ کا ایک کلپ سنے ہے جس میں ام آئیشہ کو ظالم کہا گیا ایک ضعیف روایت ہے ضعیف نہیں ہے سرکار مجموع زوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مجموع زوائد کی تحکیم امام حیسمی نے کیا ہے جو ابن عجر اسکلانی کے استاد ہیں انہوں نے مجموع زوائد جمع کیے مجموع زوائد اسی طریقے سے ہے جس طرح المستدرک للحاکم ہے المستدرک للحاکم السحیحین میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں جن راویوں سے لی گئی انہی راویوں سے چھوٹی بھی حدیثیں انہوں نے ادھر جمع کی مجموع زوائد جو ہے وہ کتب ستہ بخاری مسلم مدعو ترمزی نسائی ابن ماجہ ان کے جو راویوں سے وہ حدیثیں جو ان کتابوں میں نہیں تھی اور دوسری کتابوں میں تھی تبرانی میں موجود تھی بزار میں موجود تھی اور جگہوں پہ تھی وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کی مجموع زوائد اللہ کا شکر بریلویوں نے اس کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا ہے میری زندگی میں خواہش تھی کہ دو کتابیں اگر اردو میں آ گئی نا پھر دنیا کا سارا احدیث کا خزانہ آ جائے گا قطب ستہ کے علاوہ ظاہر ہے یہ تو ہماری چوبیس کیرٹ سونا چیزیں ہیں نا بخاری مسلم مدعو ترمزی نسائی ابن ماجہ اس کے علاوہ جو کتابیں ساڑی بھی کوئی ہے فلانی جگہ ہے تو دو کتابوں کے بارے میں تھا مجھے کہ وہ آ جائیں کسی طریقے سے ایک تھی مجموع زوائد وہ ان چھے کتابوں کے راویوں سے دنیا کی کسی کتاب میں ہیں وہ انہوں نے کمپائل کر دی اور آج سے آٹھ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کمپائل ہوئی اور دوسرا تھا مجھے المصنف ابن ابی شہبہ آ جائے کس طریقے صحابہ کے اثار جمع ہو جائیں کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شہبہ اس کے بعد المصنف عبد الرزاق یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں وہ ابھی دونوں اردو میں آ گی اور ان سے بڑھ کے خواہش تھی وہ چونکہ پہلے ہی آئی ہوئی تھی وہ تھی مشکات المصابی تو وہ پہلے کی آئی ہوئی تھی اس پہ تحکیم شیخ زبیر صاحب کی البانی صاحب کی بھی آ چکی ہے تو مجموع زوائد میں امام عیسمی نے خود کہا ہے کہ یہ دی صحیح ہے تو ضعیف نہیں ہے باقی میری ویڈیو ریکارڈ ہے یہ آج ہی اپلوڈ ہوئی ہے آج آٹھ اگس دوہزار اکیس ہے تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آپ جنگ جمل اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ سنی اور شیعہ دونوں کو دعوت حق جس میں میں نے مفتی آزم ایران اور مفتی آزم ایران کا مطلب ہے دیوباند اور بریلویوں کے امام ابو انیفہ کیونکہ دیوباند اور بریلوی تو مرے وے امام کی تقلید کرتے ہیں شیعہ میں مرے وے امام کی تقلید نہیں ہوتی زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے ان کو وہ مرجے کہتے ہیں ان کا ایک فتوہ آتا ہے بس وہ سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ان کے دو بڑے مرجے ہیں اس وقت آیت اللہ خامنائی جو مفتی آزم ایران ہے اور مفتی آزم ایراک ہیں سستانی صاحب جن کو پچھلے دن ویٹیکن سٹی کے پاپ جا کے ملے ہیں آپ ان دونوں کو دیکھیں پوری پوری ان کی داڑی ہیں سستانی صاحب کا تو وہ چوگا بھی ٹکنوں سے اوپر تھا وہ تو لگتے ہی نہیں کہلے دیس ہیں یہ شیعہ ہیں ایٹی پلاس ان کی ایج ہے تو یہاں کے شیعہ تو سنیوں کی زد میں زیادہ تر جو ہیں چھوٹی داڑی ہیں رکھتے ہیں ورنہ آپ دیکھ لیں امام خمینی کی بھی پوری مٹھی داڑی ہے اس وقت بھی خامنائی صاحب کی تصویب میں نے اس میں لگائی ہے ان کی بھی پوری مٹھی داڑی ہے جواد نکوی صاحب دیکھ لیں بڑے شیعہ عالم ہیں انہوں نے بھی بڑی داڑی رکھی بھی ہے چھوٹی داڑی بھی جائز ہے لیکن جو دینی مسئلت پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ افضل عمل کی طرف چاہیں تو وہ میری ویڈیو اپلوڈ آج ہوگی ہے اس میں ایک ایک ریفرنس لگا ہے میں نے اس کی تصدیق کر دیئے کہ یہ احدیث کے اندر الفاظ تھے احدیث میں تو لفظ تھا بدبخت تو میں نے اس کو ذرا اردو میں تھوڑا نرم کر کے میں نے اس کو ظالے وہ آپ باقی ایسپلینشن اس میں دیکھ لیں اسلام تھی سکتی والے وہ خود ذمہ دار ہیں ہم نے اس حدیث کو بیان کیا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے امام حیث بھی نے بھی ٹھیک باقی اس میں آگے الفاظ تھے کہ اس کی امن گاہ تک پچھا دینا تو جو سیرت الرسول کتاب ہے نا محمد الواب صاحب کے بیٹے کی اس میں انہوں نے بقیدہ جنگ جمل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے پھر عزت کے ساتھ حضرت عائشہ کو ان کے گھار بجھوایا تھا اور اپنے بیٹے کو بیگوٹن تو نہیں تھا لیکن ان کی ماں سے چونکہ شادی کی تھی اسمہ بن عمیس کے ساتھ وہ حضرت علی کا بیٹا محمد بن عبی وکر ہے وہ حضرت وکر کا بیٹا تھا لیکن حضرت علی بھی اس کے باپ تھے بعد میں کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ چونکہ ان کی حضرت عائشہ کے محرم تھے تو ان کے ساتھ کو واپس بھی دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا امام عنیفہ سے وہ جملہ ثابت ہے یا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کی انٹینسٹی قرآن و سنت میں آئی بھی ہے بعد میں اماموں کے قول برکت کے لیے ہم لیتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے تو بخاری مسلم کی وہ حدیث ہی کافی ہے صحیح بخاری میں 2812 اور 2447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک پانچ ترک ہیں کہ امامر کو ایک باری جماعت قتل کرے گی امامر انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو گی اور مسلم دیامت میں کئی احادیث ہیں کہ ابن غادیہ ایک صحابی تھے انہوں نے حضرت امامر کو قتل کیا حضرت امامر بیناس بھی بڑے پرشان ہوئے امامر بیناس بھی بڑے پرشان ہوئے امامر بیناس بھی بڑے پرشان ہوئے اور میں کافی دعا بیان کر چکا تو ہمارے سامنے تو وہ احادیث ہیں تو اس میں جو کچھ بھی ہم نے موقع پر اڈاپٹ کیا ہے میں نے اس کے اوپر میں نے بتایا کہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے پہلے کی فیلمدی میری گفتگو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ایک دو دن کے ادر تو اس میں میں نے یہ چیز بتائی ہے امام انیفار احمد اللہ علیہ کہ آج ہم نے اپنے اوفیشل چینل سے بھی شیئر کروایا اس سے پہلے لامہ بدرودین اینی مولا لکاری ان کے بھی شیئر کروایا ہے یہ ان کو خانکہ جملہ پورا لگا ہے اس کے بغیر بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے سے میرے بھائی جتنے برزی ٹرینڈ چلائیں ان ٹرینڈ اتنے ساتھ تو حسن ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں مجارٹی کومیٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں کہ جتنے ٹرینڈ چلائیں گے ان کو نقصان ہوگا مجھے تو نقصان نہیں ہونا یعنی اس ٹرینڈ چلانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے روک دینا ہے یا سپوز میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کیا جو میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتا دی ہیں دنیا سے ختم ہو جانی ہے ایسا تو نہیں ہونا فرقوں کی دکانیں بند نقصان تو ان کو جو ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں تو وہ واقعی امان عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگیرتوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغز رکھتے ہیں نفرت کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معابیہ سے لڑتا تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امان عنیفہ نے فرمائی ہے یہ ساروں کا عقیدہ ہے جو یہ ٹرینڈ چلارے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے وہ کہیں گے حضرت علی حق پہ ہیں مخالفین اجتہادی قطع پہ ہیں یہ سب کا عقیدہ ہے برلوی دوبندی اعلید شیعہ شیعہ تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی نہیں ہٹ درمی پہ ہے چلیں اہل سنت حضرت علی کا دعوہ کرنے والے تین افرقوں کا یہ عقید ہے کہ اجتہادی قطع تھی تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہادی قطع تھی ایک لمحے کے لئے ہم ٹائم میں ٹرائبل کر کے واپس چلے جائیں حضرت علی کے دور میں اور آپ کو ساری حدیثیں پتائیں کہ حضرت علی حق پہ ہیں تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا تھا وہ کہتے ہیں حضرت علی کے ہی دینا تھا آپ نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا وہ کہیں گے نہیں نیوٹرل نہیں ہونا تھا کیونکہ حضرت علی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا اچھا جب حضرت علی کا آپ نے ساتھ دینا تھا آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی جب آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی آپ نے ان کی خلافت ماننی تھی تو کیا خلیفت المسلمین کا حکم وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ نے اس حکم کو ماننا تھا نا ہا جی ماننا تھا تو حضرت علی نے آپ کو کیا حکم دینا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو یا انہوں نے کہنا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو یہ تلوار اٹھاؤ اور باغیوں کو کچھ اندھو جو صورت الحجرات کی آئے نمبر نائن میں ہے اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے علاوہ کے تال کرو جی یہی کہنا تھا تو پھر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی تھی اپنے مخالفین پہ کیا امبار بن یاسر نے تلوار نہیں اٹھائیے ان کے خلاف اٹھائیے تو بات وہی ہے نا لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے جملہ ہم نے اعزاب بولا ہے کہ تھنک اوٹ اپ باکس ہو گیا ان کو ہو گیا کہ یہ تو مٹی ڈالنی تھی یہ اس نے کیا چیز اجاگر کر دی تو یہ دنیا کسی دعادت میں بھی اس چیز کو لے جائیں تو الحمدللہ یہ خود بھی مانیں گے اس بات کو کہ ہم حضرت علی کو حاک پہ مانتے ہیں جب حاک پہ ماننے کا بعد ان کا ساتھ دینا تھا جب ساتھ دینا تھا تو مخالفت میں کوئی ایچیہ تو نہیں تھے بریلوی دیو بندیہ ردیس تو نہیں تھے یہی لوگ تھے اور پھر اس سے بڑی بات اس زمانے میں جو ہم یہ لوگ ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم جب اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ اور کم اس کم تابعین ہوتے تو پھر ان کا وہ فرمولہ لگ جانا تھا پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غلط کہنے والے جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے لٹتا ہے آپ کا تو موقع فہم ہے ہمیں خموش ہونے تو برا فموش ہونے تو یہ بات اپنے الحمدللہ اس لوب میں بلکل ٹھیک ہے یہ ٹویٹر ٹرینڈ یہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر عزت رہ گی یہ نا ان کے فرقوں کی تو وہ بھی ملیہ میٹ ہو جائے ہم میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا میں آپ کو بتا دوں نہ اس کے کرنے سے دنیا سے فائی بھی ختم ہو جانا ہے نہ اس کے کرنے سے بخاری کی حدیث ٹو ایٹ ون ٹو دنیا سے اٹھائی جانی ہے نہ جو ہم نے دو سو عادیث جمع کی ہیں وہ دنیا کی کتابوں سے ڈیلیٹ ہو جانی ہے نہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جانی ہے میرے بھائی ساڑھے تین ہزار سے زیادہ چینلز ہیں جن پر ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور یہ تو چینل ہیں ہر بندے کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے بڑے بڑے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں جو سلیبرٹیز ہیں لیکن میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ سامنے آئے پس پردہ الحمدللہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں انڈریکٹیو بات ہی کر رہے ہیں سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنگروہ صحیح بات کر رہے ہیں نا بس یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں دیکھیں جو لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہیں جو صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ غلطی تھی لیکن ان پر لانت نہ کریں اس کے خلاف ٹرینڈ سے رہا ہے یہی باتیں ساری کیا ڈاکٹر طلق غادری صاحب نے نہیں کی ہوئی ہیں صاحب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف میرے اس کلپ کا انتظار کریں جو فلمدی ایک بخرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا وہ ہے جیسے کوئی اور چیزیں وہ کلپ انقریب آنے والا ہے انشاءاللہ اس کا عنوان ہے قادلین عثمان نے مولا علی کو خلیفہ چنا سوالیہ نشان یہ کہتے ہیں جی انہوں نے چنا میں نے ان کی پھر طبیعت صاف کی ہے ٹھیک ہے جی تو بتایا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی اس میں کافی سارے ٹاپکس میں میں نے کور کی ہیں میں وہ انشاءاللہ میرے لائے بیس پچیس منٹ کی گفت ہوئے ہیں اس میں میں نے امام عثمان رحمت اللہ علی کا بھی یہ والا حوالہ اس میں انشاءاللہ ڈسکس کیا ہوئے وہ ڈسپلے ہو رہے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی تو کافی سارے والے ہیں بس آپ یہ چیزیں ان کو شیئر کرواتے جائیں مولا علی کاری کا اور وعبیوں کو کرانا ہے تو محمد الواب صاحب کی کتاب ان کے بیٹے کی عبداللہ بن محمد بن عبدالواب اس کے بارے میں تو یہ خموش ہیں بولی نہیں رہے تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے میں ہیں ان کو پتا ہے تو اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ احادیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ اس کو ہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے معاذ اللہ کہنا ہے سعید ابن معاذ وہاں مین کے اوپر پیش ہے یہاں پہ مین کے اوپر زبر ہے جنہیں عالم اور عالم کا بھی فرق نہیں پتا کوئی جو بندی عالم ہو کوئی اہل حدیث عالم ہو عالم نہیں عالم بیسے عالم بھی ٹھیک ہے عید و دنیا داری ہے یہ عالم ہے عالم نہیں ہے یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا عام مندقر میں اسے نہیں اس پہ گھروں گا لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پروننسیشن درست طریقے سے کس طرح دار حدیث بڑھ کے اس پہ معاذ اللہ یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو را ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس حاندان کے اوپر حملہ آور اس حاندان کی توہین و تشنی کرنا ایک حدیث گڑی لی ہے ایک حدیث گڑی لی ہے ایک حدیث گڑی لی ہے یعنی مفہوم گڑا ہوئے حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو جہنم کی طرف بلانے والا ہے تو جی وہ فاہم غلط لے رہا ہے تو صحیح فاہم بتا نہ بتا کون قاتل ہے اور بتا کے تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے ہیں بتا محمد الرواب صاحب کی کتاب سیکھ نہیں بتا سکتے انہیں پتا ہے اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اپر اور عظمت صاحبہ کے اپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو تالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوسکم سم نبتہل فلنجل لانت اللہ القادبین ہمیں دمتم زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی اس کونٹیکس میں صحیح مسلم کی عدیث سکس ڈبل ڈو ڈیرو یہ مباہلے کے جو چیلنج کرتے ہیں نا کبھی یہ تو اس ٹیٹ سے بیانی نہیں کر سکتا پوری عدیث تو اس میں سبوشتم کا ذکر ہے اور سعید مناجو سننہ سے اپنے روحانی اببہ ابن تیمیہ کا حوالہ نکل کرنا ہے جس میں اس نے فننگ دی بلیکس کی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان ندی اللہ تعالیٰ نہوں نے سعید بن ابی وقاس کو علی پر سب کرنے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے تین فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور تیسرا آیت مباہلہ والا حوالہ دیا سعید بن ابی وقاس نے کہ نبی الاسلام نے مباہلے کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے اگیسٹ رسول اللہ نے حضرت علی حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین ورحم السلام مجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہاولائی اہل بیتی یہ تین فضائل سنائے تھے یہ ہے حدیث مباہلہ اور آیت مباہلہ یہ بیان کر سکتے ہیں اس کا تو سٹارٹ اس سے امارہ معاویہ معاویہ نے حکم دیا تو سعید بن ابی وقاس نے کہا میں ہر کز علی پر سب نہیں کروں گا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کونسی بات مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا ابو طراب کہا اور بنو میہ جب ابو طراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے نا جب سعید بن سعید سعید کو بلائے گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب وشتم کریں انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا ان کا اچھا کہہ دو ابو تراب مٹی والے پر لانت اس کا کچھ چیزہ بخاری کے اندر موجود ہے سال ابن سعاد السعادی نے کہا کہہ کل گایا بخاری کے الفاظ میں انہوں نے کہہ کل گایا انہوں نے کہا تم تو ابو تراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے اچھا بنو مہیہ کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑا مٹی والا پھر ان کا اچھا تو آپ سنائیں کہ یہ نام پھر کیسے پڑھا ہے انہوں نے کہا سنو اور یہ عدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن حضرت علی کے فضائم میں چپٹر میں بخاری مسلم میں انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا میاں بی بی ہونے کے ناتے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گے یہی شریف خامند کی نشانی ہوتی بی بی کو نہیں نکالتا خود نکالتا رسول اللہ آئے تو آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے چچا کے لڑکا کدھر گیا کہا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گے آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا ڈھونڈوں کدھر ہے بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں آپ رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے مولا لی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی اور سر کے بھالوں سے مٹی چھاڑی کپڑوں سے چھاڑتے ہوئے کا اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی حالانکہ ابھی کنیت ابو ابو الحسن تھی تو یہاں جو مسلم کے لفاظ ہیں تجھے کونسی چیز مانے ہے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا کہتے ہیں جی مام نبوی نے جواب دیا امام نبوی نے جواب دے کہ اپنی عزت ہی قوائی ہے نا نبوی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں اصل معاوی فضیلت سنا چاہ رہے تھے تاکہ بنو بھئی ہے کہ لوگوں کو قائل کریں واہ واہ سبحان اللہ تو اس لیے کہہ دیتے ہیں بھئی حدیث اپنی فاضح خود کرتی ہے ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اور ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں لکھا کہ معاویہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور اسے بڑھ کر سن نسائی القبرہ میں اس کا ایک طریق موجود ہے خصائص علی والے چپٹر میں علام مستویٰ زہین نے اس کی سنت صحیح قاو ہے یہ سیم عدیث مسلم کی ہے اس کے آخر میں الفاظ ہے ساعت ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ چریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑھائی تھی حضرت سعید نے جی وضیلت نہیں سنائی تھی اور سنن بن ماجہ میں تو آگے الفاظ ہے چوتھی وضیلت میں انہوں نے سنائی من کنتو مولا ہو فہاد علی المولا جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں باز ہیں میں نے ساری چیزیں فائٹ بی کے اندر بیان کی مئی ہیں ابھی حمدت القاری میں شرعہ بخاری میں علامہ بدر الدین اینی ہے انہوں نے واضح لکھا ہے علامہ کرمانی کا رد کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معابیہ کو دو حجر دیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معابیہ کو انہوں نے کہا یہ پتہ چل چکا تھا حدیث اممار کا کہ اممار کو باگی جماعت قتل کرے گی تو انہیں وہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے تھی اس کے باوجود وہ اس پہ قائم رہے ہیں تو کیا حضرت معابیہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے کہ ایک حجر دیا جائے یعنی یہ جو انہوں نے کہانی مرائی ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث سے کہ جی مجتہید کو دو حجر ملتے ہیں اگر وہ حق پہ ہو اور اگر نہ حق ہو تو ایک نہ اس میں الفاظ ہے حکمران اگر اجتہاد کرے یعنی اس میں ماموخاری نے باپ باندھ آئے کہ حقمران اگر اجتہاد کرے یعنی اگر مولا علی الاسلام جنگ جمل نہروان اور صفین غلط لڑتے تو تب بھی ایک حجر پا لیتے ہیں الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ان کے لئے دو حجر ہے یہ مطلب ہے اور مولا علی کاری نے تو جو کچھ لکھا ہے مشکات کے اندر مرقا کے اندر وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لنز بھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ سارے میں نے نکل کی ہیں فائی بی کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث امبار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپیوی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو اُبھارنے والی ہے اس کو ظاہر کرنے والی ہے وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بنایا ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے اب یہ مولا علی کاری کہہ رہا ہے اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نیم رافضی تو نہیں رہا لیکن یہ تو بغیر بزوگ کے اس کا نام بھی نہیں لیتے دیوبندی بھی اور اہل عدیث بھی اور بریلی بھی بھی اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی بغاوت کو ظاہر کر اور انہوں نے کہا کہ حدیث امبار کی وجہ سے اب حضرت معاویہ کو چاہیئے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں متروک ہو کے محجور کا لفظ استعمال کیا ہے پسے پشٹ ڈال دیا یہ ان کے انفاظ ہیں مولا علی کاری کے تو یہ جو بار بار کہہ رہا نا کہ ہمارا مقدمہ بھی سنے اور آ کے ہم کہتے ہیں بات کریں تو مجھے بتاؤ کہ یہ مقدمہ تمہارا سنے ٹھیک ہے میں تیار ہوں انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ ہم اپنا موقف رکھیں گے ہم کسی مسلمان جیت کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کسی فرقے سے ہوگا کسی غیر مسلم کے سامنے رکھیں گے پھر دیکھو تم پہلی پیشی بھی تمہارا نا نا کیس بارے ہوا یا تم ان سارے اپنے بڑوں کو کافر مان کے اٹھو گے اس لئے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے پندرہ اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ آپ دیکھیں میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کرائی ہے اس میں بھی آپ یہ سارا ڈسپلے کریں پھر بتائیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبدالباہب نے اپنی کتاب سیرت و رسول میں وعبیوں کے امام کیا لکھ رہے ہیں اس نے لکھا ہے ساٹھ سال تک ممروں کے اوپر بنو میہ سبو شتم کرتے رہے ہیں لیکن اللہ نے مولا علی کی شان بڑھائی پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام مولا علی پر لگایا اور اللہ نے ان کو بری کیا یہ لکھا ہے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ قتل امبار کے بعد عمر بن آس اور باقی صحابہ نے جنگ درد کر دی تھی تو حضرت معاویہ کو آگے عمر بن آس نے کہا اور یہ مسند عامل میں حدیث ہے موجود کہ امبار قتل ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پشاہ پہ پھسلتے ہو یعنی خود ہی لوگوں کو دلیل بتا رہے ہو اپنے گڑا خود کھول رہے ہو یہ بات بتا کے ہم نے اسے قتل کیا اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا ممنون وحاف صاحب کا بیٹا لکھتے آگے کہ جب یہ بات عزرت علی تک مہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا یعنی جو جس کی سپورڈ میں آتا ہے اس کی طرح سے شہید ہو رہا ہے تو وہ اس کا قاتل ہوتا ہے ہم مار تو میری سپورڈ میں تھا اور وہ شہید ہوا ہے تو میں اس کا قاتل کیسے ہو گیا اور اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے کتنی بڑی پھکی مولا علی نے دی مولا علی بھی پھکیاں دیں دے سر دوسرا اس سے بھی یہ بات بھی بتایا چلی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کبھی نبی اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی بات کرنی پڑ جائے تو گستاخی نہیں ہوتی یہ جملہ میں بول دیتا نا تو انہوں نے کہنا صاحب دیکھو نبی اسلام پہ انہوں نے قتل حمزہ کا الزام لگا دیا اس نے رسول اللہ کے لیے ایک جھوٹی مثال بیان کی جو گستاخی ہو گئی ہے مولا علی نے یہ مثال بیان کی کہ کیا حمزہ کا قاتل نبی تھے کہ نہ لاتے دو اور حمزہ شہید ہوتا تو الحمدللہ میں نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے اور اس کو قیامت تک کیلئے چینج ہے کہ نہ تو کبھی حدیثیں مبالہ بیان کر سکتا ہے اور نہ 2812 کا تو صحیفام بیان کر سکتا ہے جھوٹے انسان واضح حدیث میں مجود ہے ویسے تو تم لوگ وہابی اپنے آپ کو حدیث کہتے ہو اہل حدیث حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت امار کو قتل کیا یعنی تم ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ کو خارجی مانتے ہو نعوذ باللہ حضرت موابیہ رضی اللہ عنہ عمر بناس رضی اللہ عنہ کو تم خارجی مانتے ہو ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے ہیں ہم تو صحابی مانتے ہیں تو خارجیوں نے قتل کیا تو قتل تو ان لوگوں نے کیا اور کروایا لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے دو شہدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے امار ابن یاسر اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے کیوں پھر لوگ گوچیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے تو جڑی شریح میں ہماری کوئی چیز قابل قریفت نہیں ہے الحمدللہ ان کو جو مرضی ارکتے کرنے دیں آپ نے اپنے حصلے بھی پس نہیں کرنا انشاءاللہ دلیری کے ساتھ دعوت حق کریں ہاں احترام کے دائرے کریں اور دو نمری ان کی آپ دیکھ لیں ایک ویڈیو میں کہتا ہے یہ حضرت معابیہ کو کافر کہتا ہے حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں یہ مار کو فیہ باغیہ کتل کرے گا اس لیے حضرت علی کا جو سارا محالف زشکر ہے وہ فیہ باغیہ کے اندر آتا ہے معاذ اللہ بے ایمان کافر ہے یہ مرزا جہلمی کا منگڑت ترجمہ ہے منگڑت فیہ باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر لیا نعوذ باللہ میں نے کبھی میں نے تو کافر و منافق ہونے کا رد کیا رافضیوں کا جواب دیا اور دوسری ویڈیو کہتا ہے یہ رضی اللہ نو کہہ رہا ہوتا ہے ازمان معاویہ کو جب یہ رضی اللہ نو کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے موں پہ خود ہی کالک مل رہا ہوتا ہے اور یہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ رضی اللہ نو ہے اور یہ جو ہے نا یہ غلط بات کر رہے ہیں پھر دوسری عجیب بات مطلب کیا ہے حیران آپ حیران رہ جائے سیدنا امیر معاویہ کے حلاف عرضہ سرائی بھی کرتا اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ رضی اللہ کہہ کے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں تو کوئی ایک بات کرو نا پہلے تم جھوٹ بولتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم عوام کو میرے خلاف چڑھاؤ گے یہ ایسا نہیں ہونے کا میرے بھائی اور نہ تمہارا ایسا کرنے سے ہمیں کو فرق بڑھتا ہے تم لوگوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں تمہارے موں کے اوپر جو تمہاری پبلک نے کالک مل دی ہے مجھے فرس ٹرینڈ تمہارے جو مولویوں کے گروپس کے اندر باتیں شیئر ہوتی ہیں وہ مجھے پہنچی بھی ہیں کہ تم لوگ کتنے پریشان ہوں کہ تمہاری عوام تمہیں چھوڑ کے چلی گیا انہوں نے چندے دنے تم لوگوں کو بند کر دی ہیں اس لیے تم لوگوں کی چیخیں اسمان تک جا رہی ہیں ہم تو کھڑے میں خلفہ راجدین کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبیل اسلام نے بیان فرمائی ہے اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اٹھائیں المستدرل الحاکم مسرد امام احمد سنن نسائی القبرہ نبیل اسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی صاحب بھی حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبیل اسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر مبوز کیا تو ایزے لاس ریزارڈ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گی لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے سرکاہ مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائیڈ ہیں کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابوبکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے نہیں اٹھائی مسالمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشنز کے خلاف تو یہ مسلمانوں کے علاوہ تلوار کا ذکر ہو رہا تھا حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا اللہ رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی بڑا سے لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراں کہا لا نہیں حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ اکرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ on the behalf of prophet آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے اندازہ کریں بلکل ون سائیڈڈ مقدم ہے ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے ایک ایک جنگ کے اوپر مسلمان دیامد کھول لیں مجموع زواید کھول لیں نبیل اسلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے اس پہ بھونکیں گے اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی حدیث حوب اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے صحیح ہے یہ جب آشہ حدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھی حوب سے تو وہاں کتے بھونکیں بہت زیادہ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی ثابت ہوئی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے ویڈ کے ذریعے شیخ البانی نے پورا چپٹر سسر حدیث سیعہ میں حدیث حوب کے اوپر اور انہوں نے صفوں کے صفے کالے کر دی ہیں ان کے میں نے کومنٹس نکل کی ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ شیعہ تو بارہ کو معصوم مانتے ہیں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو یہ ماننا پڑے گا کہ جب دو گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو ریسپونسیبیلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے مخالفین جو تھے جو صحابہ کی جماعت ہے ہم انہیں اجتہادی خطاب پہ کہتے ہیں لیکن وہ حق پہ نہیں تھے وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطاب علاہ وہ بھی آپ چھوڑ دیں وہ حدیث بخاری مسلم میں ہیں اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باپ باندھا ہے حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے دو عجر ملیں گے غلط کرے تو ایک یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی ایک عجر پا لیتے ہیں آپ صحیح لڑی ہیں تو دو عجر مخالفین کا تو کہیں ذکر ہی نہیں اس پہ باپ ہی پڑھ لیں آپ باپ کیا الفاظ ہیں اس کے اندر حاکم وقت اجتہاد کرے باگی کے اجتہاد کے اوپر تو کئی پہ بھی بشارت نہیں ہے خام خئی اسی لئے تو بدر الدین اینی جو حنفیوں کے امام ہے عمدت القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث امار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت امار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو ایک عجر ملے گا حضرت امار کو دو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے چھے جائے کہ انہیں ایک عجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو یہ بدر الدین اینی لکھ رہے ہیں آٹھ سو پچپن اجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ہیں ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا میری بیوی کا کیا حال ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے اور کئی ایک حدیث ہے اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ انقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا جس کا میں نے صوف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا حضور نے فرمایا لیکن نہیں تو ظالم نہیں لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں لفظ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبدالقادر جلانی سے نہیں مانگتے ایہ کا نستعین میں سے یہ دکھائیں مامو پارٹی اب ساری فقہ ختم ساری اکل ختم اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا مامو بن ابی بکر کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ پھر پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری میں مجھے میری سوکروں کے ساتھ دفن کرنا جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کیا سے لوگ میری تعریف کریں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے بقاعدہ سلسلہ عادی سے سیعہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری دیسے جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دیتے تھے توبہ کی اہمی تو نہیں امار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو عائشہ بسنا سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبانی کاموں نے دیا لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھ لیں یعنی حضرت امار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ تلہ وزبیر اللہ ورسز لیکن عزت نے کم کی کہا دنیا اور آخر میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ تمہارے پر ازمائے شاہ پڑھئی ہے سلف کا فام لوڈ یہ ہے اماری بن اجازت فام لائے لو اور لوو سنوال کبرال بھئی حقی میں موجود ہے ہماری بن اجازت کہتے ہیں اہل سفین کو معاویہ کی پارٹی کو اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے ظالم کا لفظ موجود ہے دکھاؤ جی اے لو دیکھ لو اور دکھائیے المستدرگ الحاکی میں موجود ہے اوپر تلے جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے بیشے چلے گئے اور انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا ظالم کے الفاظ موجود ہیں لیکن وہ ایک خبیص تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی اس نے جا کے انہیں شہید کیا اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند آمد اور مستضلحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموز کو جہنم کی بشارہ سنا دو میری طرف سے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں میرا ہواری زبیر ہے یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارہ سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اسی لئے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے حضرت علی بھی جنگ چھوڑ گئے حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتا چلا حضرت علی بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے اہمی تو نہیں بھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنب ابن ابن شہبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو صورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ میرے عثمان بن افان تلہا اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پہ پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آگیا غلطوں نکال دے گا لیکن مامو کو نہیں معاف کیا ان پہ کنوتیں نازلہ پڑی مولا علی نے اللہم علیکہ بی معاویتہ و اشیاء ہی اہل اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اس کے شیعہ کو برباد کر عباس سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویے کے درمیان اللہ کی برگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں ہی تیہ کر کے بیٹھے میں صلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں یہی میرا تعارف ہے گدا ہے مصطفیہ ہوں میں گدا ہے گدا ہے گدا ہے Er diffé